الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد مسائل اور ان کا حل پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اصولی طور پر اتبار والے دن رات دس سے گیارہ بجے تک یہ پروگرام ہوا کرتا ہے لیکن چونکہ عید کے بعد سے میں پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسفار پر تھا کل بھی سفر پر تھا اس وجہ سے کل اتبار کے دن یہ پروگرام نہیں کیا جا سکا درس قرآن.com کی انتظامیہ نے آج یہ پروگرام کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے آج ایک بار پھر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ پیش خدمت حاضر خدمت ہوں حسب معمول اس وقت بھی سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے بہرحال جتنے سوالات شامل کیے جا سکیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ایک بہن نے ناروے سے یہ سوال پوچھا ہے کہ وہاں کسی صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر پردے کا حکم موجود نہیں ہے تو اس بہن کا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن کریم میں خواتین کے پردے کا حکم موجود ہے یا نہیں اس سوال کے جواب کے لیے یہ بات عرض ہے کہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے بلکہ پردے سے بھی آگے تک عفت پاکدامنی شرم و حیاء سے متعلق تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک ہے الفاظ قرآن اور ایک ہے الفاظ قرآن سے چھن کر اخذ ہونے والا ایک مرکزی اور ایک اہم بنیادی فلسفہ اور مغز قرآن پیغام قرآن درس قرآن میں چند آیتیں آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں ذرا بتائیے کہ ان آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ان کا مطالعہ کرنے کے بعد خواتین کے لیے شرم و حیاء عفت اور پاکدامنی اور پردے سے متعلق اللہ رب العزت کا قرآن کریم کا کیا مزاج ہمارے سامنے آتا ہے قرآن کریم میں خواتین کے بارے میں کہا گیا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور جاہلیت کی طرح جاہلیت کی خواتین کی طرح بے محابہ ہو کر بے حجابی ہو کر گھر سے باہر نہ نکلا کریں قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں سورہ نور آیت نمبر اکتیس وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا خواتین اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کیا کریں بعض اوقات لوگ کہا کرتے ہیں کہ چہرے کے پردے کا حکم قرآن میں نہیں ہے یہ بات غلط ہے میں یہاں آپ سے سوال پوچھتا ہوں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا عورتوں کو چاہیے کہ وہ مقام زینت کو اور اپنے زینت کی جگہ کو ظاہر نہ کریں تو بتائیے کہ انسانی جسم کے اندر خواتین کے لیے سب سے زیادہ زینت کا اور سب سے زیادہ حسن و جمال اور خوبصورتی کا پہلو اور مقام اور جگہ کون سی ہوتی ہے کلائیاں پیر ہرگز نہیں ظاہرے کہ انسان کے زینت کا جو مقام اور زینت کی جو جگہ ہے وہ چہرہ ہے اور قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر اکتیس میں وضاحت کے ساتھ یہ حکم بیان کر رہا ہے کہ خواتین اپنی زینت کے مقام کو ظاہر نہ کریں یہاں اگرچہ حضرات صحابے کرام مسئلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اندر اختلاف موجود ہے کہ چہرے کا پردہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جیسا کہ امام مونی فرامت اللہ علیہ کا اور ان سے بھی دیگر ائمہ نے جو آراء کا تبادلہ کیا ہے اس میں اس بارے میں ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اگر فتنہ کا خطرہ ہو شہوت کا خطرہ ہو بدنظری کا خطرہ ہو زہریلی نگاہوں کے پڑھنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہوگا اور چہرے کے علاوہ خواتین کے لیے ہجاب کا حکم پردے کا حکم قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے سورہ احضاب آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد پر مارے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے اپنی صاحب زادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جل باب اوڑ لیا کریں کیا مطلب جل باب کا صاحب کشاف اور کشف الظلون دیگر ڈکشنری اور لغت کی کتابوں کے اندر جل باب کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے عورت کے ماتھے سے لے کر پیر کے ناخن تک کسی چادر سے عورت کے جسم کو ڈھک لینا اسے جل عبیب اور جل باب کہا گیا ہے گویا کہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج متحرات کو اپنی صاحب زادیوں کو اور مسلمانوں کی خواتین کو یہ حکم دے دیں کہ وہ اپنے چہرے کو بھی اپنے بدن کو بھی اپنے جسم کو بھی جل باب یعنی چادر سے ڈھک لیا کرے یہ واضح طور پر حکم سورہ آزاب آیت نمبر 59 کے اندر موجود ہے قرآن کریم کے اندر عورتوں کی بات کرنے سے متعلق بھی حکم موجود ہے اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی مرد سے بات کرو تو بات کرتے وقت بات کے اندر طرز بیان کے اندر لب و لہجے کے اندر کبھی بھی لوچدار لہجہ کبھی بھی فلیکسبلیٹی والا کبھی بھی اس طرح کا کہ لہک لہک کر طرز کے ساتھ اور لہک لہک کر ترنم کے ساتھ بات کرنا یا آواز کو اچھا کر کے بات کرنا یہ طرز نہ اختیار کرو کہ اس صورت میں کیا ہوگا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض مرض پیدا ہو جائے گا اس آدمی کے دل کے اندر تمہ اور لالچ پیدا ہو جائے گی اس آدمی کے دل کے اندر جو ایک سٹرینجر مین ہے جو ایک اجنبی آدمی ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا خواتین کو چاہیے کہ وہ مضبوط انداز میں مستحکم انداز میں معروف قول کیا کریں اور بات کیا کریں اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں زینت کے مقام کو چھپانے کا حکم بات کرو تو لہک کر اور طرز و ترنم کے ساتھ نہ کرو اس کی تردید وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنَ بِصَارِهِنَّا اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ مسلمان عورتوں اور مؤمنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں سورہ احضاب آیت نمبر ففٹی نائن کے اندر نبی کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں بتائیے اس سے زیادہ کیا وضاحت کے ساتھ قرآن کریم حکم بیان کرے گا ان تمام آیات کو میں نے پڑھ دیا اور میں نے ترجمہ بھی بیان کر دیا کسی کو شک ہو صبح ہو آیات میں نے پیش کر دیئے ترجمہ وہ کر کے دیکھنے آیات میں نے پڑھ دیئے کوئی بھی سننے والے ناظرین اور سامعین میں سے کوئی بھی آدمی وہ جا کر کہ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں مطالعہ کر لیں پھر ان ساری کے ساری آیات کو کمپائل کر کے دیکھ کر کے جمع کر کے ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں اپنے دل سے پوچھیں کہ قرآن کریم کا کیا مزاج چھن کر سامنے آ رہا ہے قرآن کریم کا کیا طرز سامنے آ رہا ہے اور قرآن کریم خواتین کے لیے پردے کیا 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 مزاج پیش کر رہا ہے اس لیے ان تمام کی تمام آیات قرآنیہ کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس غلط فہمی سے دور نکل جانا چاہیے اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں خواتین کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے قرآن کریم میں خواتین کے لیے گفتگو کرنے کے عاداب تک بیان کیے گئے ہیں مقام زینت کو چھپانے کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں نگاہوں کو پست کرنے کے احکام بھی دیئے گئے ہیں پردہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے یہ سارے احکام قرآن کریم کی ان آیات کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہیں اور یہ تو ہوئی آیات کی بات اس کے علاوہ آپ حادث تجربہ کی طرف آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادث میں کس طرح وضاحت کے ساتھ حکام بیان فرمائے پھر ازواج متحرات نے پردے سے متعلق اپنے کیا کیا معامولات بیان کیے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا تذکرات آتا ہے کہ وہ حج کے سفر میں اپنے کمپینین اور رفاقات سے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھی سواری کی طرف کر کے بیٹھتی تھی علیدگی کے اندر بیٹھتی یہ سارے احکام وضاحت کے ساتھ موجود ہیں چونکہ سوالات کا طویل سلسلہ ہے اس لیے میں نے صرف قرآنی آیات پر اکتفا کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیئے کہ قرآن کریم میں پردے کا واضح طور پر حکم موجود ہے ان تمام احکام کا احتمام کرنا چاہیے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کے دو حصے کیے ہوں جبکہ واجب ایک ہے اب اگر کسی کو قربانی کا جانور مجسر نہ ہو تو کیا وہ بندہ دو حصے والوں سے ایک حصہ خرید سکتا ہے کیا ان کے قربانی قبول ہوگی دیکھیں اگر کسی شخص نے قربانی کے دو حصے کیے ہوں یعنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے آیا اور اس جانور کے اندر اس نے اپنے دو حصے رکھنے کا سوچا تو یہ بات درست ہے کہ واجب ایک ہے لہٰذا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اگر اس جانور میں کوئی اور آدمی بھی شریک ہونا چاہتا ہے تو یہ شریک ہو سکتا ہے لیکن اگر قربانی کا جانور پہلے خرید لیا گیا بعد میں کوئی آدمی اس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے مگر راجہ اور قول مختار اور فتوہ اسی بات پر ہے کہ جانور کی خریداری کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس کے اندر حصہ ملانا چاہے تو وہ ملا سکتا ہے شرعن وہ شریک ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لہٰذا یہ کہنا کہ اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور جس کو مجھے سر نہ ہو وہ بندہ بھی اس جانور کے اندر ایک حصے کے طور پر شریک ہونا چاہتا ہے تو یہ شریک ہو سکتا ہے البتہ یہاں ایک بات یہ سمجھ رہے کہ اس سوال سے کچھ کچھ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کے دو حصے کیے اور قربانی کا جانور زبا کر دیا اور وہ جانور زبا ہو چکا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ واجب تو ایک ہی تھا لہذا اب جو دوسرا حصہ ہے تو کیا وہ دوسرا حصہ کوئی اور خرید سکتا ہے تو یاد رکھیں اب خریداری ممکن نہیں ہے قربانی کا جانور جب زبا ہو گیا تو جس کی نیت سے زبا ہوا وہ اسی کے لیے ہو گیا چاہے اس نے اپنے لئے ایک حصے رکھے ہوں دو رکھے ہوں یا دو سے زیادہ رکھے ہوں جانور زبا ہونے کے بعد اگر کوئی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے تو دو حصے تھے ایک حصہ تم نے اپنی طرف سے گویا کہ کر دیا ایک تو مجھے دے دون میں خریدتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے قربانی کا جانور زبا کرنے سے پہلے پہلے اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنا حصہ ملا سکتا ہے اور شریک ہو سکتا ہے اگر اس میں قابین یعنی ٹخنیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا یہ اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے ما اسولہ من القابین من الادار فیدنات یا نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ما اسولہ من القابین من الادار فیدنات شلوار کا پجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر جلے گا یہ حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں بلکہ کتب سے آئے ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو عربی لوگ قندورہ پہنتے ہیں تو بعض اوقات وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہوتا ہے کیا وہ بھی صدیث کے اندر شامل ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں وہ شامل ہے جبہ قندورہ عربی لباس اگر وہ یا قمیس اگر شلوار کے نیچے جا رہی ہے یا پینٹ شٹ یا پتلون یا شلوار اگر یہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں سب کا ایک ہی حکم ہے شرعن یہ ناجائز ہے بلکہ یہ جو قندورہ ہے یہ تو قمیس کے طور پر پہنا جاتا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا ایک باقیدہ قول اسی سلسلے میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاداری فی النار فہوا شاملن علی القمیس فہوا فی القمیس یہ باقیدہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا قول موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو جو ٹخنوں سے نیچے ہونے کی صورت میں جہنم میں جلنے کا جو حکم بیان فرمایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ وضاحت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکم قمیس کو بھی شامل ہے تو اگر قمیس کو بھی یہ حکم شامل ہے تو جو عرب جبہ پہنتے ہیں کندورہ پہنتے ہیں وہ چونکہ قمیس ہی کے طور پر پہنے جاتا ہے لہذا وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا اس لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار یا قمیس کرنے سے احتراز کرنا ضروری ہے رحمت اللہ صاحب نے سوات سے پوچھا ہے ایک دوست کے ساتھ شراکت ہے دکان میں اور دکان میں چلا رہا ہوں کیا میں بیق وقت اس کے ساتھ شریک اور اجیر بن سکتا ہوں یا نہیں یہ شراکت بھی نصف ہے نصف رقم میری نصف ان کی کیا میں ان سے تنخواہ لے سکتا ہوں چونکہ انہوں نے سوال تو عربی اور فقی استلاحات اور ٹرمز کو یوز کرتے ہوئے کیا ہے میں اس سوال کو پہلے بیان کیے دیتا ہوں پھر اس کا جواب سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا کوئی آدمی دکان کے اندر اس طرح پارٹنر بن سکتا ہے کہ دو افراد دکان میں پارٹنر ہو اور ان میں سے ایک آدمی ورکنگ پارٹنر کے طور پر کام کرے اور پھر اس کی تنخواہ لے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ کہ یہ جائز ہے دو افراد پارٹنرشپ کرتے ہیں ایک دکان کے اندر اور ایک آدمی اپنی تنخواہ بھی لیتا ہے اور کام بھی کرتا ہے جس کو کہ آج کل کی تجارتی استلاحہ میں ورکنگ پارٹنر کہا جاتا ہے جی ہاں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے فتوائی سی پر ہے کشاران یہ جائز ہے جی ہاں کریڈٹ مشین کو دکان پر رکھ سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر بعض صورتیں چونکہ ناجائز ہیں اور بعض صورتیں جواز کی بھی ہیں ان جواز والی شکلوں کو مثلا اگر کوئی ڈیویٹ کارڈ استعمال کرتا ہے یا ایسا کارڈ جو ایٹی ایم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں سود کے لگنے کا یا ٹائم گزرنے کے بعد ٹائم لیمٹ اور مدت کے گزرنے کے بعد انٹرسٹ لاغو ہونے کا کوئی سوال کوئی سسٹم کوئی تصور نہیں ہوتا تو چونکہ اس کریڈٹ کارڈ مشین کو اس کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو اس لیے کریڈٹ کارڈ مشین دکان پر رکھنا شرحان جائز ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے دو بچے بھی ہیں لیکن اس کی بیوی کا دوسرے آدمی سے غلط تعلق ہے اور موقع پر پکڑی بھی گئی ہے بعد میں معافی مانگ لی پھر فون پر بھی رابطہ کرتی رہتی ہے اس حالت میں وہ آدمی کیا کرے جبکہ وہ آدمی گھر کو خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کی بیوی بار بار غلطی کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کسی خاتون کا چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق رکھنا شرحان ناجائز ہے حرام ہے سخت ترین گناہ ہے اس سے احتراز کرنا لازم اور ضروری ہے تمام خواتین کے لئے حکم ہے لیکن بالخصوص شادی شدہ خاتون اس کا یہ معاملہ کرنا کہ وہ شوہر کے باوجود کسی نامحرم سے تعلق رکھنے کی کوشش کرے یہ اور زیادہ سنگین ترین جرم ہے یہ اور زیادہ حرام اور سخت ترین گناہ کا موجب ہے اور سخت وعیدیں اس پر اس لیے پہلے تو اس خاتون کو اپنی ان حرکات سے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ کرنا لازم ہے استغفار کرے معافی مانگے شوہر سے بھی معافی مانگے اور اپنے آپ کو آئندہ کے لئے کسی سے بھی غلط تعلق ناجائز اور نامحرم تعلق سے مکمل طور پر علیدہ کر لے اور کٹ آف کر لے اس طرح کا تعلق رکھنا حرام ہے جہاں تک ان صاحب کا تعلق ہے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں ایسی بیوی کیوں کیا کروں طلاق دوں یا نہ دوں تو دیکھئے شرحن اگر حکمت کے ساتھ معاہدہ حسنہ کے ساتھ سختی اور نرمی کرنے کے باوجود یہ بیوی اس گناہ سے باز نہیں آتی تو پھر ایسی صورت میں شرحن شوہر کو اس بات کے اختیار حاصل ہے اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے سمجھایا جائے حکمت کے ساتھ خوف خدا دلا کر خشیت خداوندی پیدا کرنی کوشش کی جائے اچھے ماحول میں رکھا جائے دینداری کا ماحول دیا جائے فرائض اور واجبات کی پابندی کی جائے بزرگوں کی مجالس کے اندر لے جائے یہ سارے کام کرنے چاہیے یہ سارے کام کر دیئے گئے سمجھا دیا گیا اس کے باوجود اگر کوئی بھی عمل کارگر ثابت نہیں ہو رہا کوئی بھی حربہ کارگر اور مفید ثابت نہیں ہو رہا بیوی اس کے باوجود کسی غیرمر سے تعلق رکھتی ہے تو ایسی صورت میں شران شور کو اختیار حاصل ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے تاہم جیسا کہ سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت محبت ہے اور میں گھر کو خراب نہیں کرنا چاہتا اگر کوئی آدمی یہ کر رہے کہ طلاق نہ دے تو یہ بھی ایک واقعہ خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہ اپنی بیوی کی یہ شکایت لگائے یا رسول اللہ میری بیوی ایسی ہے جو چھونے والے کے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے یہ الفاظ باقعدہ بیان کیے تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطلقہ اگر وہ اس طرح کی ہے اور تم نہیں سمجھانے کے باوجود وہ نہیں رکتی ہے تو تم طلاق دے دو اس پر اس نے کہا کہ انیو حبوہا میں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں گویا کے مطلب یہ تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہم سکا پھر تم اس کو اپنے پاس روک کے رکھو ٹھیک ہے پھر تم طلاق نہ دو مگر یہ اس بات کی کوشش کرتے رہو کہ اس کو حکمت کے ساتھ اس کو سمجھاتے رہو اسے اس بورائی سے رکھتے رہو تو خلاصہ کلام یہ ہے شرعن ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے گناہ نہیں ہوگا بلا وجہ کوئی اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ ہوگا لیکن اس طرح کی بیوی کو اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو شرعن جائز ہے لیکن اگر طلاق نہیں دینا چاہتا تو گناہگار نہیں ہوگا یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اسی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا طلاق دینا جائز ہے لازم نہیں ہے جائز ہے اپشنل ہے اختیار ہے مگر لازم نہیں ہے لازم البتہ یہ ہے کہ آپ حدت الوسع حدت الامکان اس بورائی سے اور اس بورائی کے قریب بھی بھٹکنے سے اس کو روکیں ہر طرح کا ہر بار اختیار کریں یہ چیز آپ کے ذمہ ضروری ہے باقی علیدہ کر دینا جدہ کر دینا طلاق دے دینا شرعن جائز ضرور ہے لازم فرض یا واجب آپ پر نہیں ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی خاتون کھانا بنائے تو کیا میں وہ کھانا کھا سکتا ہوں جبکہ میں پانچوں وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں جی ہاں آپ کھانا کھا سکتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اگر خاتون اپنے متعلقہ خواتین میں سے تو ان کو فرائض اور واجبات کی تلقین کرتا رہے تاہم بے نمازی خاتون کے کھانے سے بھی آپ کو شرعن کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کھانا کھا سکتے ہیں تقوی کی بات البتہ دوسری ہے لیکن شرعن جائز ہے ایک صاحب نے بلکہ خاتون ہے بینک کی نوکری کرتا ہے تو کیا میرے دیئے ان سے لیوی فیس حلال ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے بینک کی اگر وہ نوکری ایسی کرتا ہے جو سود کی لکھت پڑھت کے ساتھ تعلق رکھنے والی نوکری ہے مثلاً مینیجر کیشیر وغیرہ حساب کتاب کرنے والا لکھت پڑھت کرنے والا تو ظاہر ہے ان کی آمدنی ناجائز ہے اور ان کا کام بھی ناجائز ہے ایسی صورت میں اگر وہ اسی بینک کی آمدنی سے آپ کو فیس دیتے ہوں تو آپ کے لیے وہ فیس لینا بھی شاران جائز نہیں ہے تاہم اگر بینک کی کوئی ایسی نوکری وہ کرتے ہوں مثلاً گارڈ ہے چوکیدار ہے ڈرائیور ہے وغیرہ اگر ایسی کوئی نوکری کرتا ہے تو ایسی نوکری بھی جائز ہے اس کی گنجائش ہے اور اس کی آمدنی بھی جائز ہے ایسی صورت میں ان کے بچے کو پڑھا کر آپ کے لیے فیس لینا بھی جائز ہے مراد صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے کیا داڑی کاٹنے یا بالکل شیع کرنے والے کے بچے نماز پڑھنا جائز ہے حافظ قرآن ہو یا نہ ہو دیکھیں امامت کے لیے حافظ قرآن ہونا تو شرم ضروری نہیں ہے البتہ صحیح العقیدہ متقی اور صالح ہونا ضروری ہے اب مسجد کی انتظامیہ اوقاف کا محکمہ اور مسجد کی انجمل اور کمیٹی کے ذمہ یہ ضروری اور لازم ہوتا ہے کہ وہ مسجد کا امام صحیح العقیدہ متقی اور صالح شخص کو مقرر کریں اور ایسے ورد کو مقرر کریں جو داڑی رکھنے والا ہو فاسق و فاجر نہ ہو داڑی کاٹنا یعنی ایک مجھ سے کم کرنا یا بالکل شیع کرنا یا منڈالینا شرم ناجائز ہے ایسا آدمی فاسق ہے اور فاسق کے پیچھے اپنے اختیار سے نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مقروع تحریمی ہے تاہم اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یا آپ اچانک پہنچ گئے یا شاید یہ دبئی کا سوال ہے تو بہت سارے ایسے عرب ممالک یا غیر مسلم ممالکیں جہاں پر داڑی کاٹنے والا یا ایک مجھ سے کم کرنے والا یا منڈانے والا ہی امام کے طور پر مقرر ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں چونکہ آپ کا اختیار نہیں چلتا آپ کا بس نہیں چلتا آپ جماعت کو نہ چھوڑیں نماز ادا کرنے آپ کی نماز انشاءاللہ ادا ہو جائے گی دوسرا سوال مراد صاحب نے ہی دبئی سے پوچھا کیا زہر اور عصر کی پہلی رکعتوں میں قرار کرنا لازم ہے جی ہاں زہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں امام اور منفرد کے لیے امام اور منفرد مقتدی کے لیے نہیں امام اور منفرد کے لیے زہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں قرار کرنا شرعن لازمی ہے حافظ محمد فاروق صاحب نے پوچھا کیا بینک سے گاڑی قسطوں پر لینا درست ہے کنونشنل بینک جتنے ہیں سودی بینک ان سے گاڑی قسطوں پر لیزنگ وغیرہ پر لینا شرعن جائز نہیں ہے دوسرا سوال پوچھا اللہ کے ہاں کون سے صدقہ زیادہ مقبول ہے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی حاجت مند آیا اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے دیکھیں صدقہ کے مقبول اور افضل ہونے کے کئی پہلو ہیں مثلا ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہتر اور افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی حیاتی کے اندر صحت والی زندگی کے اندر جب تندرستی کی حالت ہو تم صدقہ کرو جبکہ تمہیں فقر و فلاس کا بھی ڈر ہوتا ہو اور جبکہ تمہارے دل کے اندر حرص اور مال کی تمہ اور لالچ بھی ہو ایسی حالت میں صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ افضل اور مقبول ترین صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں مزید یہ ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت آ جائے بیماری آ کر تاری ہو جائے ایسی صورت میں تم کہو کہ میرا فلا مال فلا کے لیے فلا مال فلا کے لیے فلا مال فلا کے لیے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں تو وہ فلا کے لیے ہو چکا فلا سے مراد ورسا اب تو وہ ورسا کے لیے ہو چکا اب تم نزا کے عالم میں مرض موت کے اندر اب بیماری کی آلت میں تم مال کو بھانٹنا شروع کرتے ہو جبکہ تم کو یہ لگے کہ اب تو یہ مال میرا نہیں رہا تو یہ ایسا صدقہ ہے جو پسندیدہ نہیں ہے یہ صدقہ کوئی بہتر صدقہ نہیں ہے تو بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی حیاتی کے اندر اور تندرستی کی حالت کے اندر جبکہ تم کو فقر و فلاس کا بھی ڈر ہو مال کی تمہ اور لالچ ہو ایسی صورت میں جب تم صدقہ کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک انسان سے ہمیں بار بار تکلیف پہنچتی ہے ہے بھی ہمارا قریبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تین دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کر سکتے اور اس سے بار بار ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کیا اس سے تعلق ختم کریں یہ بہتر ہے یا پھر بھی اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں یہاں ایک غلط فہمی اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے قرآن کریم کے اندر یا احادیث تجربہ میں جیسا کہ اس حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کی ممانعت فرمائے قطع تعلق سے مراد قطع کلام ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر وضاعت کے ساتھ فرما کہ اگر کوئی آدمی تین دن سے زیادہ اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے سے بات چیت مند رکھیں تو یہ نہ جائے جے ایسی صورت میں انتقال کی صورت میں یہ جہنم کے اندر جائے گا اس کی ممانعتیں اس کو حرام قرار دیا گیا آپ کو اگر کوئی رشتہ دار کوئی قریبی دوست اعزہ اقربہ کمیونٹی برادری میں سے کوئی فرد آپ کو اگر تقریف پہنچاتا ہے یا آپ کا مزاج نہیں ملتا یا آپ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو شرعن آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ آپ اس سے تعلق رکھیں بالخصوص اگر وہ ناحق پر ہے بالخصوص اگر وہ آپ کو بیجا عذیت اور تقریف پہنچاتا ہے تو شرعن آپ پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھر بھی آپ اس سے تعلق رکھیں ہاں قطع کلام نہ کریں باتچیت کو بند نہ کریں ایسا نہ کریں کہ آپ باتچیت ہی بند کر دیں باتچیت آپ کی جاری رہنی چاہیے سلام دعا جاری رہنا چاہیے کوئی ضروری قسم کا آپ کے ذمہ فریضہ آتا ہے اسے پورا کرنا چاہیے مثلا خوشی غمی کا اگر کوئی موقع ہوتا ہے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی بیماری کا معاملہ ہے اعادت اگر کوئی فوتگی کا معاملہ ہے تازیت اس طرح کا اگر کوئی معاملہ آپ رکھتے ہیں تو یہ معاملہ یہ تعلق آپ کو رکھنا چاہیے اس سے زیادہ جہاں تک معاملہ ہے مثلا آپ اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ گفشپ لگائیں مجلس آرائیاں کریں ان کے ساتھ کھائیں پیئیں یہ تعلق ملتا آپ گہرہ تعلق نہ رکھیں آپ شرعان کوئی گناہگار نہیں ہوں گے شریعت نے یہ کوئی لازم نہیں کیا کہ آپ گہرہ تعلق رکھیں گفشپ کریں مجلس آرائی کریں اس کا شریعت نے کسی کو کہاں مکلف بنایا بلکل نہیں میرا ایک آدمی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا میں اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتا تو میں گناہگار نہیں ہوں ایک آدمی کے ساتھ میرا مزاج نہیں ملتا یا وہ مجازیت پہنچاتا یا میرا دل نہیں چاہتا تو میں اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں شرعان ویرزم میں کوئی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں میں اس کے ساتھ نہ بیٹھوں میں اس کے ساتھ نہ اٹھوں نہ سفر کروں نہ مجلس آرائی کروں نہ گفشپ لگاؤں تو میں ایک شرعان کوئی گناہگار نہیں ہوں گا ہاں یہ چیز شرعان ممنوع ہے کہ بندو بندو تم آپس کے اندر حسد نہ رکھو بغض نہ کرو کینا نہ رکھو ایک دوسرے کے لیے برائی کا جذبہ تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے نفرت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے باتچیت بند کرنے کا جذبہ اور یہ تعلق نہ رکھنا چاہیے کہ تم بالکل باتچیتی بند کر دو یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے اس سے احتراز کیا جائے باقی اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا تو آپ ان کے ساتھ کوئی گہرہ تعلق نہ رکھیں شرعان آپ پر گہرہ تعلق رکھنا کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے شاہد بشیر صاحب نے سعودیہ سے پوچھا ہے نماز کے بعد دعا مانگنے کا سننا طریقہ کیا ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر میں اچھی طرح دعا نہیں مانگ سکتا بغیر ہاتھ اٹھائے میں خوب دعائیں کر سکتا ہوں میری رانمائی کریں میں کون سا طریقہ اختیار کروں آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے البتہ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا یہ ایک الگ دعا کا ایک عدب ہے یہ ایک دعا کی ایک الگ سنت ہے تو اگر آپ ہاتھ بھی اٹھا لیں گے تو ایکسٹرا ایک اور سنت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا ایک اور عجر بھی آپ کو مل جائے گا لیکن شرعان ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں بغیر ہاتھ اٹھائیں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں فرض واجب یا نفل نماز میں آخری قادر کے آخر میں دل دل میں کوئی دعا مانگ سکتے ہیں عربی دعاوں کے علاوہ سلام سے پہلے یا نہیں عربی کے علاوہ اپنی زبان کے اندر دعا کرنا جائز نہیں ہے اگر فرض یا واجب یا نفل نماز میں اپنی زبان کے اندر دعا کریں گے جو کلام ناس کے مشابہ ہے لوگوں کے کلام کے مشابہ لوگوں کی زبانوں اور لوگوں کی باتشیت کے مشابہ ہوگی تو ایسی صورت میں یہ نماز فاسد ہو جائے گی اپنی زبان کے اندر دعا مانگنا شرعہ ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے ایک صاحب نے پوچھا سعودی عرب سے جو کفیل لیتے ہیں کفالت پر یہ حلال ہے یا حرام کفیل سسٹم سعودی عرب میں کفیل کا جو سسٹم ہے یاد رکھیں اس سلسلے میں شریف مسئلہ یہ ہے کہ نفس کفالت پر کفالت اختیار کرنے پر عجرت لینا شرعہ ناجائز ہے کفیل اگر کفالت کسی کی لیتا ہے تو دراصل یہ تبرع ہے یہ احسان ہے اور تبرع اور احسان مثلا میں اپنی طرف سے کسی کی زمانت دیتا ہوں بھائی میں اس آدمی کے لیے زامن ہوں میں گارنٹر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی صحیح ہے قوانین کی پابندی کرے گا اس طرح زمانت یا کفالت کی کوئی فیس لینا شرعہ ناجائز نہیں ہے یہ تبرع کا معاملہ ہوتا ہے یہ تعلق کا معاملہ ہوتا ہے یہ احسان کا معاملہ ہوتا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اجرت یا پیسے وصول کیے جائیں لہذا نفس کفالت کے لیے تو اجرت لینا اور یہ معاملہ کرنا تو شرعہ ناجائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی ایسا قانون ہو جس میں کفیل کو کوئی ویزے وغیرہ کی یا کوئی سرویسز انجام دینی پڑتی ہو تو ان سرویسز کی اجرت لینا شرعہ ناجائز ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میت کی تصویر کھینچنا جائد ہے یا نہیں اس سے احتراز کرنا چاہیے میت کی تصویر کھینچنے ویسے بھی زندہ آدمی کی تصویر نہیں کھینچنی چاہیے اور اگر میت ہو تو اس کی بھی تصویر کھینچنے سے احتراز ہی کرنا چاہیے تاہم اگر موبائل وغیرہ پر کوئی تصویر لی جائے اور پھر وہ تصویر پرنٹ آؤٹ کی صورت میں نہ نکالی جائے یعنی کاغذ اور پیپر کی صورت میں تو اس کی گنجائش ہے جب تک کہ وہ ڈیجیٹل کیمرے کے اندر ہو لیکن بلا ضرورت اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے احتراز کرنا ہی زیادہ بہتر ہے پولیوں کے قطرے پلانا جائز ہے یا نہیں چونکہ پاکستان کے کئی مستند بڑے دار و لفتاؤں کے مفتیان کرام کا فتوہ موجود ہے اس لیے پولیوں کے قطرے پلانا شرعہ جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے یا نہیں جی ہاں دے سکتے البتہ مسلمان غرباء کو ترجیح دینا افضل ہے ایک آدمی کی چوری ہوئی دوسرے لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تو وہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسم کھا سکتا ہے یا نہیں بلا ضرورت تو قسم نہیں کھانی چاہیے اور اگر کوئی چوری کا معاملہ ہے تو وہ پورا معاملہ سامنے آنا چاہیے کہ اس میں مدعی کون ہے اور مدعالے کون ہے سب سے پہلے تو جو مدعی ہوگا اس مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں البجینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرے گا ہاں اگر وہ گواہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے اس کے پاس گواہ نہیں ہے گواہ ہی نہیں پیش کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں جو مدعالے ہے اس کے اوپر قسم آئے گی اگر مدعالے پر معاملہ آ گیا تو پھر وہ قسم کھائے گا تو اب یہ دیکھا جائے جس معاملے کا یہاں سوال میں ذکر کیا گیا ہے اگر اس کی تفصیل سامنے ہوتی تو پھر ہم بتاتے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے اگر کوئی مدعالے بن رہا ہو کسی صورت میں تو اس کے اوپر قسم آئے گی ایک آدمی نے پانچ سو روپے میں کوئی چیز خریدی اور دو ہزار میں فروخت کر دی کیا یہ منافع جائز ہے جی ہاں جائز ہے البتہ منافع کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیں منافع کی شریعت میں ایسی کوئی لیمٹ تو مقرر نہیں ہے کہ اس حد تک منافع جائز ہے اور اس کے بعد شارعان وہ حرام ہو جائے ایسی کوئی فکس منافع کی حد تو متعید نہیں ہے البتہ منافع اور پروفٹ اتنا کمانا چاہیے جتنا اسی ہی چیز پر مارکیٹ کے اندر بازار میں جو عرف اور ریواج کے مطابق پروفٹ دیا جاتا ہے آپ بھی اپنی چیز پر اتنا ہی پروفٹ دیں غبن فاہش نہ کریں مثلا یہ قلم ہے اس قلم پر مارکیٹ میں ہر آدمی ایک روپے کا نفع کمارہ ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ایک روپے کا نفع کمائیں لیکن اگر آپ ایک روپے سے زیادہ نفع کماتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ انیس بیس تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن سارے بازار والے تو اس قلم پر ایک روپے کا نفع کمارہے ہو اور آپ دس روپے کا نفع کمائیں تو پھر یہ کراہت آ جائے گی پھر آمدنی کے اندر خبز آ جائے گا پھر یہ آمدنی ایک طرح سے مشکوک سی آمدنی بننا شروع ہو جاتی ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا بیوی سے اس دواجی تعلق کے بعد وضو کر کے سونا جائز ہے جی ہاں وضو کر کے سو سکتے ہیں شرحن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں محمد نور صاحب نے ابو زابی سے پوچھا جھینگا مچھلی حرام ہے یا حلال ہے حلال ہے کھا سکتے ہیں دوسرا سوال ویتر کے بعد نفل پڑھنا درست ہے یا نہیں جی ہاں درست ہے پڑھ سکتے ہیں تیسرا سوال بکرے یا مینڈے کے ٹیسری کھانا حرام ہے یا حلال پتہ نہیں یہ کیا لفظ دکھا ہوا ہے شاید اگر ان سے مراد فوتے کھانا ہے تو کپور ہے جس کو کہا جاتا ہے تو وہ مکروع تحریمی ہے ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے المحند المفند میں لکھا ہے کہ ہم اپنے اکابر کی قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں لیکن خواست کے طریقے پر عوام کے طریقے پر نہیں اس کا کیا مطلب ہے پہلی بات یہ کہ قبروں سے کونسا فیض ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو اور جو مسنون دعا ہے وہ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا بس تو قبروں سے کونسا فیض ملتا ہے اور اس فیض حاصل کرنے کا خاص طریقہ کیا ہے جو خواست جانتے ہیں عوام نہیں جانتے اور یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یا فقہہ اور نے سکھایا ہے اور اس فیض کا کیا حوالہ ہے دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں قبروں کی زیارت کرنے کا مقصد کیا ہے وہ وہ ہے جو سائل نے سوال کرنے والے نے اپنے سوال کے اندر پوچھا ہے اور بلکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ قبر کی زیارت کرنے کا مقصد عبرت حاصل کرنا تذکیر موت موت کو یاد کرنا اور یہ تصور قائم کرنا کہ ایک دن میں بھی آنے والا ہوں چنانچہ جو مسنون دعا ہے اس کے اندر بھی یہ تصور قائم کرنے کی گویا کہ ترغیب دی گئی ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم لنا اس میں مردوں کے لئے سلامتی کی دعا ہے اور پھر سلامتی کے بعد ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تم ذرا ہم سے پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں گویا کہ اپنی موت کو اور اپنی قبر کو یاد کرنا یہ اس دعا کے اندر ایک مرکزی نکتہ اور مرکزی خیال کے طور پر موجود ہے یہی تصور قائم کرنا چاہیے اور یہی تصور شران درست اور مطلوب و مستحسن ہے البتہ جسے فیض کا انہوں نے ذکر کیا ہے دیکھیں یہاں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ حضراتِ صوفیاء کرام حضراتِ اولیاء کرام نے بزرگوں کی قبروں سے متعلق ایک تصور یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بزرگ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں جا کر یہ سارا مسلون عمل کرتا ہے اور فیض حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے فیض حاصل کرنے سے کیا مراد ہے وہ سمجھ لیں وہ یہ اس شخصیت کا تصور ذہن کے اندر لائے جائے اور تصور ذہن کے اندر لائے کر اب اپنے ذہن کے اندر یہ کہا جائے دیکھو یہ جو بزرگ تھا یہ تقوی پر بہت زور دیتا تھا یہ توقل پر بہت زور دیتا تھا اس کی مثلا یہ خاصیت تھی کہ یہ شرک اور بیدت سے نفرت پر بہت زور دیتا تھا مثلا اس بزرگ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک شہید پی سبیل اللہ ایک مجاہد کی قبر ہے اس نے اپنی زندگی جہاد کے اندر گزاری یہ ایک ایسا آدمی تھا جو تلاوت قرآن زیادہ کیا کرتا تھا یہ ایک ایسا آدمی تھا جو ذکر اللہ زیادہ کیا کرتا تھا اب اگر کوئی آدمی زیارت کرنے والا ظائر وہاں قبر پر جا کر یہ تصور قائم کرتا ہے اور اس تصور کو قائم کر کے ایک فیض حاصل کرتا ہے یہی فیض فیض کس چیز کا کہ میں بھی ذکر کروں میں بھی پرائز اور واجبات پر آ جاؤں میں بھی توقل تقوی اختیار کروں میں بھی شرک اور بدعت سے نفرت پر آ جاؤں میں بھی یہ کام کرنے لگوں کہ میری زندگی میں جہاد میری زندگی کے اندر اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی تقوی توقل اور صفات نبوی کا تصور آ جائے تو اس کے اندر شرم کوئی ممانت نہیں ہے یہ ہے وہ فیض جس کو اولیاء کرام مستند صوفیاء کرام بیان کیا کرتے ہیں اس میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس کا تصور قائم کر لیتا ہے تو بتائیے اس کی نفی پر کونسی دلیل ہے اس کی ممانت پر کونسی دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے پر کونسی دلیل ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے سوان عمری کیوں لکھی جاتی ہے حالات زندگی کیوں بیان کیے جاتے ہیں بزرگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا اذکرو محاسن موتاکم کہ تم اپنے مردوں کے محاسن کو بیان کرو اب اگر کوئی محاسن اموات محاسن اموات کا تصور قائم کر لیتا ہے اور تصور قائم کر کے یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر بھی یہ صفات آج ہیں تو اس میں کونسی خرابی کی بات ہے اس میں کونسی ناجائز بات ہے اور المحنت اور المفنت کے اندر جو ذکر کیا گیا اس سے بھی یہی کچھ مراد ہے یہی وجہ ہے کہ آگے اسی عبارت کے اندر جو عبارت سوال کرنے والے نے پوچھی ہے اس میں یہ لکھا ہے خواست کے طریقے پر درست ہے عوام کے طریقے پر نہیں عوام والی بات کیونکہ اسی لیے کہیں یہ معاملہ بدد کی حدود کے اندر داخل نہ ہو جائے کہیں یہ معاملہ شرک کی حد کے اندر داخل نہ ہو جائے اور عوام الناس چونکہ عام طور پر ان حدود و قیود کا لحاظ نہیں کر پاتے وہ آگے بڑھ کر کے کچھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہی مؤثر حقیقی ہو شاید یہی مردہ متصرف حقیقی ہو شاید اسی کے اختیار میں کچھ ہو پھر یہ آگے چل کر کہ اسے بیٹا مانگنے لگ جائے دولت مانگنے لگ جائے صحت مانگنے لگ جائے رزق مانگنے لگ جائے شفایابی کا عقیدہ رکھنے لگ جائے ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے ندریات اور عقائد ناجائز ہیں کوئی بیٹا نہیں دے سکتا کوئی رزق نہیں دے سکتا کوئی صحت نہیں دے سکتا کوئی دولت نہیں دے سکتا کوئی کسی قسم کی آفیت سے اتیابی شفایابی نہیں دے سکتا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے وہی متصرف حقیقی ہے وہی مختار حقیقی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفاہ عطا کرتا ہے مجھے وہی عطا کرنے والا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور یہ بھی فرمایا اور جسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج رکھتا ہے یہ تو اس کے پہسنے ہیں یہ قدرت کے معاملات ہیں وہ جس کو جو دینا چاہے وہی دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا ذِلَّتُ وَرِزَّتُ دَيْنَيْنِ وَالِ ذَاتِ دولت صحت رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دعات ہے اسی عقید توحید کو درست رکھنا چاہیے نکھرا ہوا واضح قطعی بالکل صحیح اور قطعی قسم کا عقید توحید رکھنا چاہیے جس میں ذرہ برابر جھول نہ ہو جس میں ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو اور اسی عقیدے کو اپنی زندگی کے اندر رچانا بسانا چاہیے ایک صاحب نے پوچھا کہ جمعیرات والے دن کیا روحیں گھر پر آتی ہیں اس کا کیا حکم ہے کوئی روحیں وغیرہ گھر پر نہیں آتی ہیں نہ ہی اس کا اشاران کوئی تصور ہے اس طرح کی کوئی بات حدیث کے اندر موجود نہیں ہے ایک پوچھا گیا ہے کیا حالت جنابت میں کپڑے دھونا درست ہے جی ہاں درست ہے البتہ جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے فرض غسل میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کوئی مجبوری ہو اور اس کی وجہ سے حالت جنابت کے اندر کپڑے دھوئے جائیں تو دھو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں جس طرح کسی انسان کو بھوک لگ جاتی ہے اسی طرح اس پر شہوت غالب آجائے تو کیا کرے جبکہ اس کا نکاح نہ ہوا کیا اسلام میں خود سے کچھ کرنے کی اجازت ہے غلط ہے اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات سورہ مومنون کے آخر کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صحیح جائز شرعن حلال راستے دو ہیں نمبر ایک نکاح کا نمبر دو باندھی کا آج کے دور میں باندھی کا تصور نہیں ہے لہذا صرف نکاح کا تصور ہے جہاں سے آپ شہوت کو پوری کر سکتے ہیں اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یا ما شر الشباب من يستطع منكم الباعت فل يتزوج اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے اسی لیے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے البتہ اگر نکاح کے کوئی اسباب میسر نہ ہو اور مواقع نہ ہو فوری طور پر نکاح نہ ہو سکتا ہو تو پھر جو شرعی راستے بتائے گئے ہیں ٹھنڈی غزائیں استعمال کرنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے یہ ساری کی ساری تدابیر اختیار کرنے چاہیے ان تدابیر کو اختیار کرنے کی اجازت ہے اور اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے شاہ حمیر خان صاحب نے پوچھے حج کی قبولیت کا حاجی کو کیسے پتہ لگتا ہے حج کرنے کے بعد زندگی دیکھی جائے اگر فرائض اور واجبات کا پابند ہے اور اب اس کی زندگی میں تبدیلی آگئی ہے تو ٹھیک ہے ایسی صورت کے اندر امید ہے کہ انشاءاللہ حج قبول ہو چکا یہی حج کی قبولیت کی علامت ہے نعمان عارف صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے مشاری راشد افاسی کی ایک نشید ہے جس کا نام رحمانی رحمان ہے اس نشید کے سننے میں کوئی گناہ تو نہیں نہیں اس کے سننے میں شرعن کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے کیونکہ اس میں ایک گیارہ بارہ سال کی بچی بھی نشید پڑتی ہے نظر سے کیسے بچا جائے جی ہاں اگر تو زیادہ عمر والی کوئی خاتون ہو اور یا بالغہ خاتون ہو بارہ سال کی بھی زیادہ عمر زیادہ ہی سمجھی جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس نشید کو سننے سے احتراز کرنا چاہیے بالخصوص جس کا خیال دوسری طرف جاتا ہو اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ ایسی نشید وغیرہ کو سننے سے احتراز کریں یا تو صرف آڈیو سنے یا پھر یہ ہے کہ کسی اور کی آواز کے اندر کسی مرد کی آواز کے اندر سننا چاہیں تو اس میں سن سکتے ہیں یسرہ تاب صاحبہ نے حیدر آباد سے پوچھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نظر بہت بری ہے میں جو چیز سوچتی ہوں کہ اچھی ہو رہی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ریز میری مدد کریں مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں میں اپنا اور دوسروں کا نقصان نہیں کرنا چاہتی اپنی بدنظری کی وجہ سے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ بدنظری نہ کریں آپ کیوں نقصان کرتی ہیں نظر بد نہ رکھیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العدی العظیم اس کا احتمام کیا کریں جب بھی دیکھیں یہ ورد جان کر لیں اس کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے سیما بیگ صاحب نے پوچھا ہے مولانا صاحب مسجد میں تمام بلب بند کر کے اجتماعی طور پر ایک ساتھ بیٹھ کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے شرائط کے ساتھ جائز ہے البتہ خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ اور علیدگی کے اندر پست آواز میں ذکر کرنا یہ زیادہ افصل ہے خواجہ رحیم صاحب نے سیالکورٹ سے پوچھا ہے جو انشورنس ہوتی ہے دس یا بیس سال کے لیے ہوتی ہے وہ پیسے مہینے کے مہینے جمع کرتے رہتے ہیں اور دس بیس سال کے بعد بیس تیس لاکھ ملتے ہیں کیا ایسی انشورنس کرنا جائز ہے شرائط ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے اس کے مقابل اگر تقافل کیا جائے تو وہ جائز ہے اسامہ صدیقی صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہاں کے مفتیوں نے اجازت دیئے کہ ہم قرائے پر گھر لے سکتے ہیں بزنس کرنے نہیں صرف رہنے کے لیے گھر چاہیے کیونکہ یہاں قرائے زیادہ تو جو پیسے قرائے کے طور پر جا رہے ہیں تو اگر وہی پیسے بینک کو دے دیے جائیں تو کم از کم ایک گھر لے سکتے ہیں ورنہ قرائے بارہ سو ڈالر دینا پڑ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں برائے مہربانی مکمل طور پر بتائیں یہاں یہ بات بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ نے پہلے قرائے کا کہا ہے پھر بعد میں آگے چل کر کے آپ نے خرید و فروخت کا ذکر کیا خیر خلاصہ یہ قرائے کے طور پر تو مکان لینا جائز ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہاں خریداری کی اگر بات ہے جیسا کہ کئی غیر مسلم ملکوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ خریداری کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے سودی معاملے اور کنونشنل بینکوں سے احتراز کرنا ضروری ہے لہذا سودی معاملہ تو بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے ایک مکان کے لیے ہو یا ایک مکان سے زیادہ کے لیے ہو یہ تو شرح ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے البتہ اگر اسلامی بینکوں یا ایسا غیر سودی بینکوں جس بینک سے سود کی انوالمنٹ کے بغیر آپ مکان خرید سکتے ہو تو وہ جائز ہے اور اب تو برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر بھی ایسے کئی مالیاتی ادارے اور کئی ایسے بینک وجود میں آ چکے ہیں یا تو وہ مکمل اسلامی ہیں یا انہوں نے اپنے ہاں ایک ونڈو کھول رکھی ہے تو اسلام ایک ونڈو کھول رکھی ہے ان سے آپ معاملہ کرنے البتہ اس بات کا احتمام کرنا ضروری ہے کہ ایک مستند شریعہ ایڈوائیزری بورڈ علماء کا موجود ہے یا نہیں مستند علماء اور اہل فتوہ کا اگر مستند شریعہ ایڈوائیزری بورڈ اس بینک کے اندر موجود ہے اور اس کے زیرے نگرانے یہ کام ہوتا ہے تو آپ ان سے مکان وغیرہ خرید سکتے ہیں اور اگر ایسی بھی کوئی شکل موجود نہ ہو تو پھر ایک کام کریں پاکستان کے اندر تو یہ تقریباً ناممکن ہے لیکن کینیڈا وغیرہ کے اندر اس بات کا امکان موجود ہے اور اس بات پر وہ آ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک کلائنٹ اپنے بینکر کے پاس جائے اور اپنے بینک والے کے پاس جا کر ان سے ڈیل کرے ان کو سمجھائے ان سے بات کرے اور ان کو بتائے کہ ہم یہ طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں مثلا ان سے یہ بات کی جائے کہ دیکھو میں نے ایک مکان لینا ہے فرض کرو کہ تم مجھے لون دے دوگے دس لاکھ روپیہ اور دس لاکھ روپے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم کتنا انٹرسٹ لوگے زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے لے ہوگے دو لاکھ روپے لے ہوگے تو اب میرے سے بات سنو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے پیسے نہیں لینا چاہتا میں یہ کام چاہتا ہوں کہ میں نے اس دس لاکھ روپے کا مکان خریدنا ہے تو آپ مکان خریدیں اور بینک والا مکان خرید کر دس لاکھ روپے کا آگے آگے آپ کو وہ قسطوں پر تیرہ لاکھ میں بیچ دے چودہ میں بیچ دے پندرہ میں بیچ دے شرحن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو اس نے انٹرسٹ کی شکل میں اپنا پروفٹ لینا ہے وہ انٹرسٹ کو ہٹا کر پروفٹ اور منافع کی شکل کے اندر وہ لے لے مثلاً دس لاکھ پر اس نے دو لاکھ کمانے تو دس لاکھ پر وہ دو لاکھ یا دس لاکھ پر وہ تین لاکھ روپے کمالے چار لاکھ کمالے شرحن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس طرح آپ بیٹھ کر کے سمجھائیں کہ پہلے آپ مکان خریدیں اور پھر وہ مکان آپ ہمیں قسطوں پر بیچ دیں یہ موبائل ہے اس موبائل کو کوئی آدمی خریدتا ہے ایک ہزار روپے کا اور پھر وہ مجھے قسط بار بارہ سو میں بیچ دیتا ہے شرحن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ مجھے یہ کہیں کہ یہ ایک ہزار روپے پکڑو ہم نہیں جانتے جاؤ جا کر کہ تم ایک ہزار روپے سے کچھ بھی لینا چاہتے ہیں لو ہمیں تو تم اتنے مہینوں کے بعد بارہ سو دے دینا ہم نے تم ایک ہزار لون اور قرض کے طور پر دیا یہ سود ہے یہ معاملہ حرام ہے یہ ناجائد ہے پاکستان کے بینکوں میں تو شاید کنونشنل بینک کے اندر کوئی آدمی کوئی کلائنٹ کوئی کسٹمر جائے تو وہ شاید ان کی بات نہ مانے لیکن باہر ممالک کے اندر بات سنی جاتی ہے بات مانی جاتی ہے ریزنیول ہو تو اس بات پر وہ عمل بھی کرتے ہیں تو اس لیے اسامہ صاحب کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کینیڈا کے دوسرے حضرات کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بینکر کے پاس جا کر کے بات چیت کریں اور پھر جا کر کے آپ اسلامی وے سے شرع طریقے کے مطابق مکان خریدیں تو یہ شرعن جائز ہے زین الدین قریشی صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے میں آرکیٹیکٹر امارتوں کا نقشہ بنانے والا ہوں میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ وستوشسترہ کے مطابق کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے مطلب یہ کہ انڈاریکٹ وے میں میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں تو کیا اس کی روزی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے یہ بیچ میں جو انہوں نے لفظ لکھے ہے وستوشسترہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا میں نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے اس کی وضاحت کریں تو بھی اس کا جواب دے سکوں گا البتہ آرکیٹیکٹر کا کام شرعن جائز ہے عمارتوں کا نقشہ بنانا اور انجینئرنگ کا کام کرنا شرعن جائز ہے اور اس کی عجرت لینا بھی جائز ہے راؤ بشرا خان صاحبہ نے پوچھا ہے دلہن کے سر کے اوپر جو جوڑا بنایا جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں دلہن کے سر کے اوپر اگر بالوں کا جوڑا بنایا جاتا ہے تو یہ شرعن جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ وہ جوڑا وغیرہ بنا کر کے نامہرموں کے سامنے جانا یہ غلط ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے حق مہر کتنا ہونا چاہیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے یاد رکھیں کم سے کم کی تو شرعن مقدار مقرر ہے اور وہ ہے دس درہم جو آج کل کوئی تقریبا سات آٹھ سو روپے تک تقریبا بنتا ہے تو اس سے کم مہر جائز نہیں ہے اب زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے اور حق مہر رکھنا کتنا چاہیے اس کے لیے ایک جملہ ایک جملہ پیش خدمت ہے اور اسی پر عمل کریں شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنا چاہیے ریپیٹ شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق بازقات شوہر کی استطاعت ہوتی ہے لاکھوں روپے کی لاکھوں روپے کمانے والا اگر مہر کے طور پر دو چار ہزار روپے رکھیں تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اللہ نے تم کو بہت دیا ہے اور تمہارے پاس رزقی فراوانی ہے رزقی کشادگی ہے تم نکاح کا اتنا اہم اتنی شاندار سنت ادا کرنے جا رہے ہو اور تم بیوی کو نکاح کے اندر ایک احزازیہ کا پہلو بھی ہے نکاح کے اندر ایک اکرام والے تحفے اور گفت کا پہلو بھی ہے تو اتنا لاکھوں کمانے والا کروڑوں کمانے والا وہ دو آزار روپے مہر دے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ شوہر کی استطاعت کے مطابق نہیں ہے ایسی صورت میں مہر زیادہ رکھنا چاہیے دوسری طرف بیوی کی حیثیت کو بھی دیکھنا چاہیے کیا مطلب ایک خاتون ہے جس کے لیے بیس ہزار تیس ہزار روپے پندرہ ہزار روپے مہر رکھنا بھی بہت کم ہوگا لاکھوں روپے مہر رکھنا چاہیے اس کے لیے اور ایک خاتون ہے جس کے لیے چھ ہزار پانچ ہزار بھی مہر زیادہ ہوگا مثلا ایک خاتون ہے پہش ایریا میں رہنے والی ہے ماں باپ کے پاس رزقی پر آوانی ہے مالی اعتبار سے کو شادی ہے وہ گھر کے اندر ہی وہ لڑکی اپنے گھر میں آئس کریم وغیرہ پر پانچ آٹھ ہزار روپے خرچ کر لیا کرتی ہے کبھی کبار کھانا کھانے کے لیے ہوتلنگ پر پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار روپے خرچ کر لیا کرتی ہے ایسی خاتون کو بیانے کے بعد شادی کرنے کے بعد آپ پانچ ہزار روپے مار رکھ رہے ہیں اس کی کیا وقت ہوگی اس کی کیا قدر ان کے سامنے آئے گی کچھ تو کم از کم معقول رقم ہونی چاہیے کہ یہ زندگی میں اس کو ایک ہی مرتبہ ملنے والی آنرشپ والی ذاتی رقم ہے تو کچھ تو کم از کم معقول رقم ہونی چاہیے اور لہذا ایسی صورت میں جس کا عام طور پر دیہاری کا خرچہ ہی پانچ آٹھ دس ہزار روپے وہاں آپ تین ہزار روپے دو ہزار روپے پانچ ہزار روپے مقرر کر رہے ہیں تو یہ کون سب کوئی اہم کام آپ کر رہے ہیں یہ ظاہرے کہ بیوی کی حیثیت کے مطابق نہیں ہے زیادہ کرنا چاہیے بعد وقت خاتون ایسی ہوتی ہے کہ جس خاتون کی حیثیت پانچ آٹھ دس ہزار روپے بھی بہت زیادہ سمجھے جاتے ہیں مثلا پہاڑوں میں رہنے والی کوئی خاتون کوئی یہ خانہ بدوش کے اندر زندگی گزارنے والی خاتون کسی سہرا بیابان جنگل میں رہنے والی خاتون اور ان کے ہاں پورے گھر کے اندر ہی دو تین ہزار روپے کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے اب ایسی خاتون کو اگر آپ چار پانچ ہزار روپے بھی دے دیں گے تین ہزار روپے بھی دو ہزار روپے بھی تو یہ بھی صحیح ہے تو پتہ چلا کہ بعض وقت کسی خاتون کے لیے لاکھ روپے بھی مہر کم ہوگا شہزادی ہے لاکھ روپے بھی کم ہے اس کے لیے اور بعض وقت کسی خاتون کے لیے پانچ آٹھ ہزار روپے بھی زیادہ ہوں گے اس لیے جو شریعت کا معتدل سسٹم ہے وہ یہ ہے ہمیشہ مہر مقرر کرنا چاہیے شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق اس استطاعت کے اندر اور زیادہ وضاعت بھی آتی ہے بعض اوقات شوہر کی استطاعت ہے وہ تنخواہ کماتا ہے دس بارہ ہزار روپیہ اور وہ مہر مقرر کروار ہے دو لاکھ روپیہ پچاس ہزار روپیہ لاکھ روپیہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دے گا کہاں سے کہاں سے دے گا اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں ارے دینا دلانا کس نے ہے کون کس کو دے رہا ہے ہم تو بس بات میں دیں گے نہیں لوگوں میں بھرم ڈالنے کے لیے عزت بنانے کے لیے ٹینٹ کے نیچے جو لوگ بیٹھے میں ان کے سامنے بات آ جائے مہر پچاس ہزار روپیہ رکھا گیا مہر ایک لاکھ روپیہ رکھا گیا حدیث کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے دینے کی نیت نہیں ہے اور نکاح کے اندر مہر مقرر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا ہے ترمیزی جلد سانی کے اندر رویت موجود ہے فرمایا کہ یہ زنا ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے ہمیشہ شوہر کی استطاعت کو دیکھنا چاہیے اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنا چاہیے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی کپڑے پیریڈز کے دوران مہواری میں صرف ایک بار پہنے ہو تو کیا اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے ہوا نہیں ہے تو کپڑے پاک ہیں ایسی صورت میں آپ بعد میں اس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے اور اگر اس کے اندر نجاست لگی ہو تو جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو پاک کر دیا جائے دھو لیا جائے تو کپڑے پاک ہیں اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے اگر کسی عورت کو استحاضہ ہو تو کیا شوہر کو اسے ازدواجی تعلق رکھنا جائز ہے استحاضے کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا خون دائش میں وقفہ کرنے کی شرن کوئی مدت مقرر نہیں ہے اور وقفہ کرنا بلا وجہ شاید شرن پسندیدہ بھی نہیں ہے تاہم اگر عورت کو ناقابل برداشت تکلیف ہو بچے کی اگلے بچے کی ولادت کی صورت میں اس کے عدود پلانے اور تربیت کا خطرہ ہو کہ شاید صحیح طور پر تربیت نہیں ہو سکے گی یا عورت کو بہت کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہو ایسی صورت میں عارضی طور پر کچھ عرصہ اگر وقفہ کیا جائے تو شرن اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے یہ شرن جائز ہے اس میں کوئی متعین فگر نہیں بتا جا سکتا اتنے سال اتنے مہینے نہیں جتنی ضرورت تو اس کے مطابق وقفہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی خاتون کو افطار سے ایک گھنٹے پہلے ماہواری ہو جائے تو کیا روزہ ہو جائے گا نہیں ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا گناہ نہیں ہوگا اگر کسی کو صبح فجر کے بعد شروع ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا جی ہاں روزہ ٹوٹ جائے گا جس کمرے میں فلم یا ویڈیو چل رہی ہو یا تصویر ہو تو کیا اس کمرے میں تلاوت یا ذکر کرنا جائز ہے نہیں ایسی صورت میں فلم یا ویڈیو کو بند کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کریں تصویر کا اگر معاملہ ہے تو یہ دیکھا جائے اگر پیچھے تصویر ہے تو پھر ناپسندیدہ ہے لیکن نماز درست ہے دائیں بائیں یا سامنے اگر تصویر ہے تو پھر یہ مقروع تحریمی ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے اگر کوئی لڑکی خاملہ اور اس کے شوہر اس کو ڈیلیوری کے دن قریب آنے پر گھر میں اکیلے چھوڑ کر کہ تبلیغ میں چلے جائیں اور اس کی بیوی خود اکیلی ہسپتال جائے کوئی ہسپتال لے جانے والا نہ ہو کیا اس شخص نے صحیح کیا اس نے ناجائز کیا اس نے گناہ کا کام کیا جو شرعن حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی تبلیغ کا تقادہ ہے یہ بھی خود اسلام کا حکم ہے اور تبلیغ میں بھی یہی کچھ بتایا جاتا ہے بندوں کے بھی حقوق ادا کیا جائیں اور اللہ کے بھی حقوق ادا کیا جائیں اگر کوئی لڑکی شریف پردہ کرتی ہے اور اس کے والدین اس کی شادی ایسے گھر میں کر دیں جہاں پردہ نہ کرنے دیتے ہوں دیندار بھی نہ ہو ایسی صورت میں کون گناہ گار ہوگا والدین اگر اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ پر کراتے ہیں تو والدین یقیناً گناہ گار ہوں گے اسی لیے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل پر بذات الدین تنکح المرعہ بجمالیہ وحسبیہ ومالیہ فضل پر بذات الدین یا ابازر طریبت انفق اوکمہ جاہاں پی الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرما رہے ہیں فرمایا کہ عورت کی شادی کی جاتی ہے حسن و جمال کو دیکھ کر مال اور حسب کو دیکھ کر تم شادی کرو دینداری کو دیکھ کر پتہ چلا کہ ہمیشہ لڑکی کی شادی ہو یا لڑکے کی شادی ہو اگر یہ فریقی دینداری کو سامنے رکھنا چاہیے اب اگر والدین اپنی لڑکی کی شادی بے دین لوگوں میں کرا دے جہاں اللہ بچائے کہ یہ سوال یہ صورت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ پردہ ہی نہیں کرنے دیتے تو یقیناً والدین اس کے اندر گناہگار ہوں گے اور جہاں تک خاتون کا تعلق ہے اسے چاہیے کہ وہ نامحرموں کے سامنے آنے سے احتراز کرے حد تل وسا حد تل امکان جتنا زیادہ پردے کے وہ احکام پر عمل کر سکتی ہو وہ اس کے ذمہ ضروری ہے اور جہاں مجبوری ہو تو پھر ایسی صورت میں مجبوری ہوگی جس موبائل میں اسلامی نام اور قرآنی آیات کی کچھ تصاویر محفوظ ہوں تو کیا ان کی طرف پاؤں کرنا گناہ ہے نہیں وہ چونکہ موبائل کے اندر ہوتے ہیں اس لیے موبائل بغیرہ کی طرف پیر کرنا شارعن کوئی گناہ نہیں ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق بورے نہ کرتا اور وہ اپنی زمین بھائی کے نام کر دے جبکہ بیوی بچوں کا خرچ بھی نہ دیتا ہو اس کے لیے بیوی بچوں کے بجائے زمین نام کرنے پر راضی بھی نہ ہو تو کیا اس طرح زمین بھائی کے نام کرنا جائز ہے ناجائز ہے ظاہر ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا یہ شرعن ضروری ہے پہلے ان کی حقوق ادا کریں اور پھر اس کے بعد آپ بیوی بچوں کے بعد اپنے بھائیوں کے حقوق کی طرف متوجہ ہوں حارون یعیہ صاحب نے پوچھا دل کو نماز کی طرف اور دین کی طرف پھیرنے کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں نماز کی طرف دل کو پھیرنے کا اور دین کی طرف پھیرنے کا کوئی وظیفہ میرے پاس نہیں سوائے اس کے کہ اپنے دل کو زور زبردستی کے ساتھ نماز کی طرف لگائیں سستی کا علاج چستی نہ کرنے کا علاج کرنا اس کا کیا وظیفہ ہے کہ جی مجھے وظیفہ بتائیں میں نماز پڑھنے لگ جاؤں ہاں وظیفہ ہے جب نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لیا کریں یہی وظیفہ ہے اور جب حرام کام سے بچنے کا موقع ہے تو حرام کام سے بچیں جب فریضے کو پورے کرنے کا حکم ہے تو اس فریضے کو پورا کریں یہی وظیفہ ہے یہی حکم ہے عادل آفتاب صاحب نے پوچھا ہے رات کو خواب میں بار بار اپنی سکول لائف دیکھتا ہوں اور ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ میں فیل ہو جاتا ہوں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے لگتا ہے کہ شاید آپ فیل ہوتے رہتے ہوں گے اب اپنی زندگی اگلی زندگی کے اندر فیل نہ ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں ایمان اور سنت ایمان کی اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت اگر آپ کو یہ مل گئی تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں پاس ہیں فیل نہیں ہیں احمد عیوب صاحب نے پوچھا ہے قرضے کی وصولی کے لیے وظیفہ بتا دے اللہم اکفنی بی حلالکان حرامک واغنینی بی فغلک عم من سیواک پرورام بعد میں بھی چلتا ہے یعنی بعد میں بھی آپ سن سکتے ہیں تو اس جملے کو یاد کر لیں یہ حدیث کی دعا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ والعزیز اللہ فضل فرمائیں فہد عباسی صاحب نے جدہ سے پوچھے کیا بیوی بھی ہم بسری کے بعد وضو کر کے سو سکتی ہے جی ہاں سو سکتی ہے البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں غسل جنابت میں بلا وجہ زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر رات کے وقت میں یہ معاملہ ہوا اور صبح کی نماز تک کے لیے سو جائے اور اس وقت غسل کرنے تو ٹھیک ہے شہران اس میں کوئی حرج نہیں حسام خان صاحب نے پوچھے اگر ہاتھ یا پاؤں پر جلد ہارڈ ہو یا خراب ہو تو وضو ہو سکتا ہے سوال سمجھ میں نہیں ہے کہ ہاتھ یا پاؤں خراب ہو تو وضو ہو سکتا ہے یا جلد ہارڈ ہو جلد ہارڈ ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی جلد سخت ہے پانی بہانا ہے اگر آپ نے پانی بہا لیا پانی پہنچ گیا وضو کے جو آزاں ہیں ان تک اگر آپ نے پانی پہنچا دیا تو وضو درست ہو جائے گا سردار مزر صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی آدمی جدہ سے حج یا عمرے کی نیت سے مکہ جاتا ہے مگر وہ بغیر احرام کے جاتا ہے اور مسجد عائشہ سے جا کر احرام پہنتا ہے تو کیا اس پر دم ہے نہیں اس پر کوئی دم نہیں ہے جدہ سے اپنے گھر سے بھی احرام بان سکتا ہے جدہ ہل ہے جدہ ہل ہے اس لیے جدہ سے اپنے گھر سے بھی احرام بان کر جا سکتے اور مسجد عائشہ سے بھی بان سکتے ہیں خاشف علی صاحب نے پوچھا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا اصولی ذابطہ بہن پرما دیں آج کل لوگ ذرا سی بھی تکلیف ہو تو کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں غلط ہے یہ جو ذرا سی بھی تکلیف ہو اور کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ شرعن غلط ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور یقینا یہ بات درست ہے کہ آج کل مسجدوں کے اندر اللہ بچائے کچھ ایسی شکل بننا شروع ہو گئی ہے جس مسجد کے اندر جائیں خاص طور پر پوچھ ایریاز کے اندر تو مسجد کی صفوں میں سے آدھی آدھی صف تک دائیں طرف بائیں طرف پوری کی پوری کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہ بعض اوقات نصارہ کی اور ایسائیوں کی عبادتگاہ کی مشابہت اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے اور ان کی عبادتگاہوں کے اندر چونکہ کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو مساجد کے اندر بھی اس طرح ذرا سی کسی کو تکلیف ہوئی تو کرسی پر کرسی پر نماز وہ آدمی پڑھے جو سجدہ پر قادر نہیں ہے جو سجدہ نہیں کر سکتا ایسے آدمی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسے آدمی کے لیے کرسی پر ہے اور اگر تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے عمر اکمل صاحب نے پوچھا سعودیہ میں اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو نماز کی قضا ہنفی وقت کے مطابق پڑھنی چاہیے یا پھر سعودیہ میں جو مذہب رائج ہے اس کے مطابق پڑھنی چاہیے اگر آپ فقہ ہنفی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو فقہ ہنفی ہی کے ٹائم کے مطابق پڑھنا چاہیے سردار مظر صاحب نے پوچھا اگر موبائل میں قرآن پاک ڈاؤنلوڈ کر دیا جائے پھر چونکہ وہ تو شیشے کی سکرین میں محفوظ ہوتا ہے تو کیا بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں جی ہاں بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لیے کہ شیشہ جب آپ بول رہے ہیں سکرین ہے نا شیشہ ہے نا سکرین ہے تو ہائل آگیا بیچ میں رکاوٹ آگئی جب ہائل آگیا رکاوٹ آگئی تو آپ اس کو بلا وضو بھی اٹھا سکتے ہیں سمیہ علی صاحب نے پوچھا ہے میرے والی صاحب بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور میں بچوں کی ٹیچر ہوں کیا ہماری کمائی حلال ہے اگر آپ کے والی صاحب بینک کے اندر ملازمت کرتے ہیں اور بینک میں سود کی لکھت پڑھت والی ملازمت کرتے ہیں تو شارعہ ناجائز ہے ملازمت اگر وہ سودی بینک کے اندر کر رہے ہیں کنونشنل بینک کے اندر کر رہے ہیں تو یہ ملازمت بھی ناجائز ہے اور اس کی آمدنی بھی ناجائز ہے اور آپ ٹیچر ہیں اور آپ کی اگر ٹیچر کے طور پر آپ کی آمدنی ہے یعنی آپ استانی ہیں اور بچوں کی فیسے وغیرہ لیتی ہیں تو پھر آپ کی آمدنی شرحان جائز ہے باکر جی نے پوچھا ہے میرا سوال یہ کہ میرے سینے اور شولڈر پر بہت زیادہ بال ہیں یہ کس چیز کی مشابہت ہے اور کیا یہ بال کاٹنا جائز ہے میرے علم میں تو نہیں کہ یہ کس چیز کی مشابہت ہے اور باقی بال کاٹنا جائز ہے یعنی جی ہاں کاٹ سکتے ہیں افضل بعض ادرات میں کہا ہے کہ افضل نہیں ہے لیکن کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد کا زیور ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں چلیں جی اس بات سے اگر آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو اچھی بات دعا فاطمہ صاحبہ نے پوچھا ہے میرے گھر والے میرے اور میرے بھائی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی رشتہ نہیں مل رہا وضائب بھی بہت کی ہیں آپ مدد فرمائیں بھائی کے لیے رشتہ تلاش کرنے میں تو کوئی مزائقہ کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے بھائی کے لیے تو رشتہ آسانی کے ساتھ مل جانا چاہیے اور جہاں تک ہماری بہن جو پوچھ رہی ہیں دعا فاطمہ ان کے لیے رشتہ کا جہاں تک تعلق ہے سورہ مریم کو اکتالیس دن تک پڑھنے کا احتمام کریں اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے بلال فیصل صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے کیا ہم صدقہ کی رقم سے کسی کو گفت دے سکتے ہیں جبکہ وہ صاحب مال ہیں اس کے علاوہ بیوہ جو کہ صاحب مال ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اس کو صدقہ کے مال سے گفت دینا جائز ہے سمجھ میں نہیں آیا سوال اگر تو یہ سوال ہے کہ صدقہ کی رقم یعنی آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور نفلی صدقہ ہے اور نفلی صدقہ کی رقم سے کسی کو گفت دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ گفت بھی صدقہ ہی ہوگا وہ جو گفت ہے تحفہ ہے وہ بھی صدقہ ہی ہوگا تو وہ شرن جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اگر بیوہ جو صاحب مال ہو تو اس کے بارے میں اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بیوہ مالدار ہے تو اس کو صدقہ دے سکتے ہیں یعنی اگر نفلی صدقہ ہے تو بیوہ کو دے سکتے ہیں اور اگر فرض صدقہ ہے جیسے زکاة فطرہ کفارہ منت نظر تو پھر تو مالدار بیوہ کو یا مالدار مرد یا عورت کو نہیں دے سکتے ہیں اور اگر نفلی صدقہ ہے تو ان کو دے سکتے ہیں آج کی نشست میں انہی سوالوں کے جوابات پر اکتفاق کیا جاتا ہے مزید بھی آپ کی طرف سے کافی سارے سوالات موجود ہیں آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے بلکہ زیادہ ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ